ہلو دوستوں آج ہے سرشتی پوجہ اور ہمارے اسکول میں بہت دھوم دام سے یہ پوجہ ہونے والی ہے ہر سال ہمارے اسکول میں یہ پوجہ ہم بہت دھوم دام سے کرتے ہیں تو ہم پہلے جا کے سارے ٹیچرز لوگ وی آر گیان امیان سرشتی پوجہ کا جو ڈیجائن تھا سارے ٹیچرز ہم ایک ویڈیو کر لیے فوٹو بھی لے لیے ابھی گیسٹ آنے والے ہیں اور جو پیرنٹس ہیں جو سٹوڈنٹس ہیں ایک کر کے سوائیں گے تو پوجہ کی آئیجن ہو رہی ہے اور یہاں پوجہ چلے گا اس کے بعد کھچڑی پکوڑے سبجی اور اچار کے ساتھ سارے پیرنٹس جو بھی گیسٹ آئیں گے سارے بچوں کو پھر یہاں کھلایا جائے گا تو دوستوں سارا دن کا آج بھاگ دوڑھیں آج اس پوجہ کا سارا ڈوکومنٹ اس ویڈیو پر رہے گا کتنے بچے آئے تھے کون کو نہ آئے تھے کس نے کیا 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 نہیں کیا ایک نوخہ ماحول ہوتا ہے دوستوں سرشد پوجہ میں چھوٹے چھوٹے بچیاں بھی سزدس کے آتے ہیں ساڑھی پان کر مکلا چادر پہن کر آتی ہے بہت سندر بن کے آتی ہے یہ ایک ٹرینڈ سا ہماری یہاں چلتا ہے سرشد پوجہ کا دن کا مطلب ہوتا ہے چھوٹے سے بڑے بچے جتنے ہوتے ہیں سزدس کر آتے ہیں اور پوجہ انجئے کرتے ہیں پر تو پوجہ کرتے ہیں اس کے بعد گھومتے ہیں فوٹو وغیرے کی جاتے ہیں جب ہم سکول میں تھے نا دوستوں تبھی بھی ہم یہ کیا کرتے تھے تبھی کیمرہ الگ تھا موبائل سے تو ہوتا نہیں تھا پھر ہم دوست سارے مل کر پیسہ اکٹھا کرتے تھے اور ریل کریتے تھے اور پھر کیمرے کی فوٹو لیتے تھے ابھی جمعانہ بدل گیا ہے لیکن جو چوائسز ہے نا جو ٹیسٹ ہے سرشدی پوجہ کا ایک ہی ہے ہمارے جمعانے بھی بھی کھچڑی بہت مجھے سے ہم لوگ کھاتے تھے اور کھچڑی کا اس دن کا مہت دو لگ رہا تھا آج بھی وہی ہے دوستوں تو یہ پورا کچھن جو ایک بڑا سا ہمارا ہول ہے یہاں کچھن بنا ہوا ہے واسکر سار مول سار نوبول سار اور پبیتر سار راجیب سار سنجیب سار چندن سار سارے لگے ہوئے ہیں کاریگر کھانا بنا رہے ہیں کھچڑی بنا رہے ہیں یہ بچے کوئی نیچے ہیں ایک اوپر ہیں گھومگام کر رہے ہیں بچے صددد کے یہاں آتے ہیں کچھ دیر گھومتے ہیں پھر دوسری سکول پہ جاتے ہیں یہ ہمارے ٹیچرز یہاں بیٹھے ہیں اور پیتر مہم نیلا کی مہم گھرم سے ہم سر یہ سمان آ رہا ہے جورت کے سمان کچھ کم ہی پڑ گئی تو پھر جا کے لے کے آئے جاتا ہے بچے آ رہے ہیں جا رہے ہیں کھیل گود کر رہے ہیں فوٹو کچھا رہے ہیں پھر یہاں تھوڑی گھومگام کرتے ہیں پوڑا انجلی لیتے ہیں پھر دوسری سکول پہ چلے جاتے ہیں گھومگام کے آتے ہیں دوسری سکول کے بچے بھی ہمارے ادھر آتے ہیں مگر ایک پورا فیسٹیمال رہتا ہے سرشدی پوڑا کا مطلب ہمارے ادھر نہ کوئی جات نہ دھرم کچھ نہیں پوچھا جاتا ہے ہر برگ کے ہر کمیونیٹی کے جتنے بھی پیرنٹس ہیں جتنے بھی بچے ہیں بہت دھوم دھام سے سرشدی پوڑا میں سریک ہوتے ہیں دوستوں کوئی بات ہا نہیں ہے ہم ایک جیسا بن جاتے ہیں اس دن سارے بیریئر ٹوٹ جاتا ہے تو یہ ہمارا سکول میں دھوم دھام سے اور ہم ہمارے سکول میں سرشدی پوڑا کو بہت ہی دھوم دھام سے کرتے ہیں ادھر ہمارے بھاسکر سار رام سار پجاری بن کر بیٹھے ہیں اور ایسسٹ کر رہے ہیں نمیتہ میم نندیتہ میم اور برندہ میم تو یہ پوڑا ہو رہی ہے دھوم دھام سے خون ہو رہا ہے پوڑا ختم ہونے کے بعد پھر پرشاد باتا جائے گا اس کے بعد پھر کھجڑی کا پروگرم ہے اور یہ بہت لمبا سمئے تک چلے گا دوستوں دھوم دھوم دھام سے پوڑا ہو رہی ہے پراتنہ کر رہے ہیں کہ یہ جو سکھا برسہ ہے نیا ہر بچے کو مطلب اچھا اچھا ہو اکیڈیمک سب کا بہت بیٹر ہو کوئی پریشانیاں نہ رہے ہمارے جو نیا اکیڈیمک ایر ہے بہت سانتی سے گجرے بہت انتی سے گجرے تو یہی سارے دعائیں ہمارے شرط کے سامنے ہوئے اب جتنے بھی پیرنس آئیں گے گیسٹ آئیں گے بچے آئیں گے بہت ہوں گے قریب قریب ڈھائی سے تین ہجار آئیں گے تو اسی طرح سے ان کے جو پربند کھانے کا پربند کیا گیا ہے ساہید سر بھی اپنے کام میں لگے ہیں ہمیں مردول سر لگے ہوئے ہیں سارے ٹیچرز پھول سپورٹ دے رہے ہیں یہ دیکھیں راجیب سر کچھڑے بن گئے دوستوں اب کچھ دیر بعد یہاں گھی ڈالا جائے گا اس کے بعد پھر اس کو پروسہ جائے گا ہمارے یہاں ہم پیکٹ کر کے دیتے ہیں تاکہ کھانے میں سبیدہ ہو تو وہ لگے ہوئے ہیں دیکھیں یہ کاریگر وغیرے بہت دل سے بنا رہے ہیں ہمارے رجلی سر ادھر گیسٹ کو انٹرٹین کر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں حال خبر لے رہے ہیں کون آیا کون نہیں آیا کس نے کھایا نہیں کھایا سارے گیسٹ پیرنس جو بھی ہیں سارے آ کر اکٹھا ہوئے ہیں ہمارے گھر کے لوگ بھی آئے ہیں یہ پبیتسر گیسٹ کو انٹرٹین کر رہے ہیں سارے پیرنس جو پیرنس نہیں ہیں ہمارے گیسٹ ہیں وہ بھی آتے ہیں عام طور پر اس پوجہ پر سبھی کو بلائے جاتا ہیں اور سمجھ ملا کر وہ بھی آتے ہیں ساری کھوتے ہیں کھچڑی کھاتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں جو سٹوڈینس ہیں ان کو والینٹیر کر کے یہ پرشاد بانٹنا یہ کام بھی چل رہا ہے بچے پرشاد بانٹنے میں بیجی ہیں وہ اس کو گائیڈ کر رہے ہیں ہمارے ٹیچر منٹو ٹیچر تو یہ پیرنس گیسٹ سبھی کو کس نے کھایا کس نے نہیں کھایا کون کب آیا یہ سارے پوستات ہمارے ٹیچرز کر رہے ہیں رجنی سار ادھر لگے ہوئے ہیں باسکر سار پوجہ میں لگے ہوئے ہیں اور میں لگاؤں ہوں کیچین میں کھانی کے پروگرام میں کی پیچی طرح سے بنیں اور کم سے ہر کوئی کھا کے اس کو اچھا کہے گا یہ ہمارے دلی خواہش رہتی ہے کہ سال میں ایک باری ہوتا ہے اور ہر کسی کو ایک اچھا کھانا کھلا کر بھیجنے کو تہہ دل سے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں یہ ہر سال اور اگر میں کہوں تو ہمارا گیانم میں کھچڑی کے لیے یہاں ہمارے لوگ کلوں میں پرشدہ ہیں بہت سارے باہر کے لوگ بھی آتے ہیں جو پیرنس ہیں نون پیرنس ہیں وہ بھی آتے ہیں دوسری سکول سے بھی بچے آتے ہیں ٹیچرز بھی آتے ہیں سب میل کر ہم دھوم دام سے اس پوجا کے آجن کرتے ہیں سکسسولی کرتے ہیں کم سے کم اس کو ڈیکوریشن کیا گیا ہے سارے بیجی ہیں آج بچوں کو بھی کھلی چھوٹ رہتی ہے سجدس کے آتے ہیں دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں فوٹو کچھواتے ہیں ویڈیو کرتے ہیں ٹیچرز کے ساتھ بھی فوٹو لیتے ہیں میں بھی ادھر دیکھ رہا ہوں پرشاد دینے اولے جگہ پہ پھر ادھر کچڑی کے جگہ ہر جگہ پہ میں گھوم گام کر کے مجھے دیکھنا پڑتا ہے کہ ٹھیک ساکھ سے کام چل رہا ہے کہ نہیں کہیں کوئی پریشانی نہ ہو اور بچے ادھر ادھر نہ بٹھ کے ان کا سیپٹی اور سیکیورٹی کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے تو یہ ہمارے ایک سٹوڈن بھی بہت سارے آتے ہیں یہاں سے پڑھ کے نکلے ہوئے جو باہر بھی پڑھ رہے ہیں کوئی نوکری کرتے ہیں وہ سارے سٹوڈنز بھی یہاں ایک بار سروشد پوجہ میں آتے ہی ہیں تو جیسے جھونڈ بنا کر بچے گھوم رہے ہیں دیکھئے دوستوں اب یہ یہاں کچھ دے رہیں گے پرشاد لیں گے پھر گھومنے جائیں گے پھر بیاد میں آکے کچڑی کھائیں گے تو یہ آنا جانا شام تک قریب قریب پانچ بجے تک یہ چلا رہے گا کچڑی مارٹنے کا جو پرابند ہے وہ ہم نے قریب ساڑھے بار ایک بجے سا ہم ضرور کر دیں گے اس کے بعد یہ قریب قریب پانچ بے تک چل گئے دیکھئے کیسے پیکٹنگ میں اس کو ڈالا جا رہا ہے پیکٹ کر کے ہر پیرنس کو دیا جائے گا ہر بچوں کو دیا جائے گا ہر گیس کو دیا جائے گا مجھے دیکھنا پڑا گا کہ کہاں کچھ کچھ سمان کی کمی نہ ہو جائے ٹھیک سے کام ہو رہا ہے کہ نہیں کہیں بچے زیادہ لے کر پھیک نہ دے تو سارا کچھ مینیز کرنا پڑتا ہے یہ ہمارے کلو سر ساہید سر پگتہ سر دپک سر سارے بیجی ہیں پیکنگ کرنے میں اور دوسری طرف ہیمند سر جوتی سر باسکردتہ سر راجیب سر سارے بیجی ہیں یہ سلسلہ دوستوں چلتے رہے گا قریب چار سے پانچ گھنٹہ کیونکہ پیرنس آتے جائیں گے ادھر نومل سر آئیب سر سنجیب سر لگے ہوئے ہیں قریب چار سے پانچ گھنٹہ یہ سلسلہ رہے گا ہر پیرنس کو اچھی طرح سے کھانے کو ملے ہر گیسٹ کو ملے یہ ہم اینسور کرتے ہیں ہر بچے کو اچھی طرح سے کھانے کو ملے یہ ہم اینسور کرتے ہیں اس لئے بہت بھاگ دڑ ہوتی ہے دوستوں یہ بہت پریشانی ہوتی ہے پھر بھی کرنا تو پڑے گا ہی بچے بہت جوششے سرسل پوجا میں سارک ہوتے ہیں دوستوں ہمارے یہاں بول کے نہیں ہر سکول میں ہمارے لوکلٹی میں جتنی سکول ہیں سارے سکول میں اسی طرح سے دھوم دام سے اللہ سے یہ پوجا منایا جاتا ہے اور بچے پیرنس دھوم دام سے یہاں سارک ہوتے ہیں پارٹیسیپیٹ کرتے ہیں اپنا سکچ گھر ایک دن پہلے ہی جتنے پہلے کچھ پیرنس نے جو یہاں خرائی بولتے ہیں مطلب جو پرشاد آگے بڑا چڑھا چڑھا ہوا دینا وہ ایک دن پہلے نام لکھا کر دیکھے جاتے ہیں جو بوٹ ہوتا ہے فروٹس ہوتے ہیں تو ہم اس کو بوٹ چنے کو بھیگو کر مونگ کو بھیگو کر اور جو فروٹس دو بطی کچھ ڈونیشن پیسہ کا دیکھے جاتے ہیں اس کو ہم یہاں چڑھاوے کر دیتے ہیں اور کچھ جو کھجڑی میں جو استعمال ہو اس کو ہم وہاں دے دیتے ہیں تاکہ پیرنس کو مطلب یہاں پارٹیسیپیٹ کرنے کا ایک موقع ملے اور بہت میں یہ سارے بھی سواس ہے کہ آج کے دن اپنے بچے کو نام میں کوئی چڑھاوے دے تو بچوں کی پڑھائی اچھی ہوگی سواب اچھا ہوگا تو بہت پیرنس دھومدام سے یہاں ساریک ہوتے ہیں کچھ بچے ہیں کوپی کلم لے کے آکر مہارس اور ستی کے چرنوں میں رکھتے ہیں اور آشیر بات لیتے ہیں کہ سارا یہ جو برس ہے سکچا برس ہے ان کے پڑھائی اچھی رہے ہینڈارٹنگ اچھی رہے دماغ تندرست رہے یہ سلسلہ چلے رہتا ہے دوستو تو لگ بگ ابھی شام ہونے والی ہے پیرنس آکے گیس بغیرے آکے چار ساڑھے چار گھنٹا میں کھانا ہونا کھاکے کچھ لگ بگ چلے گئے ہیں ہمارے کچھ ایک سٹرن ہے جو ابھی آ رہے ہیں دردر گھومتے ہیں پھر آکے ہی کچھ لگا کے جاتے ہیں تو دیکھتے ہی دیکھتے دوستو یہ شام ڈھلنے لگی اندھیرہ دیرے دیرے شروع ہونے لگا ہے ابھی ساپ سفائی کی باری ہے دنمر کا کچڑا یوں بینچ اندر ڈالنا وہ پوجہ منڈپ میں رکھا ہوا سامان کو ڈالنا یہ آدیس سر رجنی سر باسکار سار عرفان سر اور چند انسر بی جی ہیں یہاں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں اور واقعی لوگ کام کر رہے ہیں یہ پبتر سا چائلے کے باہر نکل کے آئے یہ نیمہ ہماری مجھے ایسس کر رہی ہے پبتر سر کو جلدی کہیں جانا تھا تو ان کو میں نے چائی دے دی لیکن ابھی چائی پورا اگلا نہیں ہے یہ درمائیہ نیمہ اور میں ہم دنوں مل کر یہ چائی بنا رہے ہیں آج کمال کی چائی بنانے کی کوشش ہے دوستو آج مجھے چیلنج دیا گیا تھا کہ بڑیہ سے چائی بناو تو میں نے سرچ چلوں میں کھوڑی بنا لیتا ہے یہ دودھ میں نے ڈالا چائی پتھی ڈالی چن ہی ڈالا اور ابھی میں اس کو بالوں گا لگے گا ساپ سفائی کرنے میں کل سکول بند رہے گا پرسوں سے پھر ہم کو کلاسز شروع کرنا ہے پھر کلاسز وغیرے جو ہیں ڈیکس پہ انسٹال کر پھر آئرنز کرنا ہے ابھی بھی بہت کام باقی ہے دوستو یہ پوسٹ سرشتی پوجہ کلیننگ کا ایک بڑا سا کام رہتا ہے بہت گندگی فیل ہوئے دہر ادھر بہت سارے روم میں استعوست ہیں ڈیکس میں جگرے استعوست ہیں تو ہم یہاں چائے بنا رہے ہیں سب کو ہم آج چائے پلائیں گے سارے لوگ کام کر کے مطلب تھک چکے ہیں تو اچھا سا چائے کا چسکی اگر ملے تو سریر میں تازگی ملے گی یہ میں چائے اُبال رہا ہوں چائے کڑک چائے بنا رہا ہوں چائے میں تھوڑی کلر آنی باقی ہے اس لئے میں اس کو اُبال رہا ہوں اس کے بعد ہم سبھی مل کر اچھی طرح سے چائے کی چسکی لیں گے سریر میں سوڑی تازیہ آئے گی یہ باہر ہمارے کاکا انیربان پولک چندن سار سارے مل کر ساب سپائی کے کام کر رہے ہیں مطلب جتنا ہو سکے آج کریں گے شام ہونے تک اندھیر ہونے تک اور جتنا بچے کا کام وہ کل آئیں گے اور باقی کام ختم کریں گے تو اسے موقع پر ہم کچھ ڈانس کرنا لگے سر سنوان سر زیر میں بچے کام کریں گے وہ时间 بنائی گے پrzeک کام کریں گے وہیں گے اور وہیں گے تک pendant تو اسے موقع پورت زیریں گے اور وہیں گے اور وہیں گے اور وہیں گے اور موسیقی 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 موسیقی